گھنی سفید داڑی آنکھوں پر نظر کا چشمہ ایک ہاتھ میں سہارے کے لیے پکڑی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں کتاب کسی یونیورسٹی میں اس ظاہری وضاقتہ کے بزرگ کو دیکھ کر آپ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی پروفیسر ہیں جو شاید اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یہ بات تو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ یہ کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے سنا عاصف ڈار لکھتی ہیں کہ کوئیٹا سے تعلق رکھنے والے حیبت خان حلیمی کی تعلیم سے بے پناہ محبت ہی وہ واحد وجہ ہے جس کی بدولت انہوں نے وہ کر دکھایا جو شاید پاکستان میں آج تک کوئی نہیں کر سکا حیبت خان حلیمی نے حالی میں اسی برس کی عمر میں بلوچستان یونیورسٹی سے پولیٹیکل سینس میں پی ایج ڈی کی ڈیگری حاصل کی ہے گزشتہ ہفتے بلوچستان یونیورسٹی کے اٹھارویں کنوکیشن میں جب حیبت خان حلیمی اپنی ڈیگری لینے کے لیے سٹیج برائے تو نہ صرف حال تعلیوں سے گونج اٹھا بلکہ حال میں موجود بیشتر شرکہ اور استاد اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے اور انہیں اخراج تحسین پیش کیا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حیبت خان حلیمی نے بتایا کہ جب انہوں نے پی ایج ڈی کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے اہل خانہ کو لگا کہ ایسا کرنا مشکل ہو سکتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ علم سے محبت ان کی محبت اور لگن ہی تھی کہ انہوں نے ایسا کر دکھایا حیبت خان حلیمی کا انٹرویو کرتے ہوئے مجھے ایک بات کت کا تو بخوبی اندازہ ہوا کہ اس عمر میں بھی وہ کمال تیز حافظے کے مالک ہیں کئی اہم تاریخیں اور برسوں پہلے رونما ہونے والے واقعات ان کی آداشت میں ایسے ہی محفوظ اور تازہ ہیں جیسے یہ کوئی کل کی بات ہو حیبت خان حلیمی کا پولیس افسر سی پی ایچ ڈی سکولر تک کا سفر حیبت خان سن 1965 میں کوئٹا کی ریلوے پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ جاری تھی بھرتی کے بعد حیبت خان کو کراچی بھیجا گیا جہاں ٹرانزٹ کیمپ میں ان کو تینات کیا گیا جنگ کے بعد حیبت خان واپس کوئٹ آ گئے اور پھر ان کا تبادلہ زلہ کچھی میں ہوا جہاں ایک برس تین ماہ کی سروس کے بعد حیبت خان ہیڈ کونسٹیبل اور پھر سن 1973 میں ای ایس آئی بن گئے حیبت خان بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کلہ سیف اللہ کے گڑا خانے میں دھماکہ ہوا تھا جس کی تفتیش ریلوے پولیس کر رہی تھی اور اس کی ذمہ داری ہے حیبت خان حلیمی کے سپرد کی گئی ہم نے تفتیش کے دوران دو مشتبہ افراد پکڑے جن کی نشاندہی پر کلہ سیف اللہ سے مزید بمبرامد کیے گئے اس مقدمے کی بہترین تفتیش پر اس وقت کے بلوجستان کے آئی جی پولیس نے حیبت خان کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر پرموٹ کر دیا جس کے بعد حیبت خان کرائم برانچ میں تینات رہے اور اس دوران انہوں نے کئی اہم مقدمے کی تفتیش کی اور پھر ایک کورس کے بعد انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے لیکن اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو بخوبی طور پر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اہبت خان میں تعلیم حاصل کرنے کی جسدوجو بھی موجود رہی پولیس میں دس برس کی ملازمت مکمل کرنے کے بعد انیس سو چھتر میں انہوں نے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا انہوں نے پہلے میٹرک اور پھر ایف اے کیا جس کے دو سال بعد انہوں نے بی اے مکمل کر لیا عبد خان نے بی اے کے بعد اللی بی کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ بلوچستان یونیورسٹی سے پولیٹیکل سینس میں ایم اے بھی کیا اور تیسری پوزیشن حاصل کی سن دو ہزار چار اور پانچ میں عبد خان کوئٹا کی سریاب روڈ پر پولیس کالیج میں بطور چیف لائن سیکٹر تائنات تھے جہاں پولیس اہلکاروں کو مختلف تربیتی پورس کروائے جاتے تھے جن میں کریمنالوجی کا ایک مضبون بھی شامل تھا عبد خان حلیمی کے کمانڈنٹ سید سلمان نے انہیں پولیس انسپیکٹر کے لیے کریمنالوجی کی لیکچر کیار کرنے کی ذمہ داری سنوپی جسے عبد خان نے اپنے دیگر فرائض کی طرح سے کمال انداز میں نبھایا کہ کمانڈنٹ سید سلمان نے ان لیکچرز کو کتابی شکل دینے کا مشورہ دیا وہ بتاتے ہیں کہ اپنے تمام ازامین کا مسودہ وہ اس وقت کے بلوچستان یونیورسٹی کے چانسلر اور گورنر اویس گنی اور وائس سانسلر غلام محمد تاج کے پاس لے کر گئے پندرہ بیس دن بعد وائس سانسلر غلام محمد تاج نے عبد خان کو واپس بلایا اور انہیں شعبہ کریمنالوجی میں ٹیچنگ کرنے کی پیش پش کی عبد خان نے بتایا کہ چونکہ انہیں ٹیچنگ کا تجربہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے دوستوں کو جب اس آفر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے عبد خان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود ایمفل اور پی ایج ڈی کرنے کا مشورہ بھی دیا سن 2006 میں ریٹائرمنٹ کے بعد عبد خان نے ملوستان یونیورسٹی میں پڑھانا اور اس کے ساتھ ساتھ خود ایمفل کرنا بھی شروع کر دیا سن 2011 میں عبد خان نے ایمفل کی ڈگری حاصل کی اور پھر سن 2014 میں انہوں نے اپنی پی ایج ڈی شروع کی لیکن ایسا نہیں کہ عبد خان نے صرف اپنی ہی تعلیم پر توجہ دی ہو بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی پر بھی خصوصی توجہ دی عبد خان کے ساتھ بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں جو سب تعلیم یافتہ ہیں ان کے ایک بیٹے علی احمد حلیمی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اگزیکٹیو انجینئر ہیں جنہوں نے اپنے ایم بی اے میں سلور میڈل لیا تھا عبد خان کے ایک بیٹی نے سردار بہدر خان یونیورسٹی کوئٹا سے اپنے شعبے میں گولڈ میڈل حاصل کر رکھا ہے عبد خان کے بیٹے علی احمد حلیمی نے بتایا کہ ان کے والد نے تعلیم کے معاملے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا مجھے یاد ہے کہ جب میں دوسری یا تیسری جماعت میں تھا تو میں سکول سے سیدھا اپنے والد کے پاس کرائم بران جاتا تھا وہ ہمیں برامدے میں بٹھا کر وہاں پڑھایا کرتے تھے میٹرک تک ہمارے لئے کوئی ٹیوٹر نہیں تھا بلکہ ہمارے والد صاحب ہمیں خود پڑھاتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ عبد خان اب اپنے پوتے پوتیوں اور نواسوں اور نواسیوں کی تعلیم پر بھی اتنی توجہ دیتے ہیں علی احمد حلیمی نے بتایا کہ جب ان کی چھوٹی بیٹی کا کیجی ون کا ریزلٹ آیا تو ٹورل مارس میں سے ان کے صرف 0.5 فیصد نمبر کم تھے وہ اپنی ٹیچر کے پاس سلی گئی کہ مجھے بتائیں کہ میرے نمبر کم کیوں آئے کیونکہ میرے دادا اس بارے میں مجھ سے ضرور پوچھیں گے علی احمد نے ہمیں بتایا کہ انسان کو اپنی ڈگری ملنے پر تو خوشی ہوتی ہے لیکن جب اس عمر میں ان کے والد کو پی ایج بی کی ڈگری ملی تو جو خوشی ہوئی اسے بیان کرنا مشکل ہے ہمارے بچوں نے دیکھا کہ ان کے دادا ابو نے اس عمر میں ڈگری لی ہمارے گھر میں خوشی کا سما تھا حیبت خان علیمی کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کا سبق سیکھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ خود کو پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے مجھے اسی لیے شوق پیدا ہوا کہ اگر میں نے کسی کے کام آنا ہے کسی کی خدمت کرنی ہے یا کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے تو پہلے مجھے علم حاصل کرنا ہوگا